شروعات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر سے چونکہ دلی میں دو پہر کو آئی آج ایک بڑا حادثہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹل گیا پٹنا سے دلی ایک ائر ایمبولنس آ رہی تھی کھیت میں کریش لینڈنگ کرانی پڑی اس پلین میں سات لوگ سوار تھے بتایا جارہا ہے کہ پلین کی کریش لینڈنگ دونوں انجن فیل ہو جانے کی وجہ سے کرانی پڑی اس ساتھ سے میں سبھی لوگ سرکشت ہے بتایا جارہا ہے کہ پائلٹ نے سابدھانی نہ دکھائی ہوتی تو حادثہ بہت بھیانک ہو سکتا تھا یہاں اس کے پہییں جو ہے وہ ٹکرا گئے پہییں وہیں پروک ہو گئے گر گئے اس کے بعد جاز نے تھوڑی سی آئٹ لینے کے بعد یہ پھر جنن سے چپ گیا اور رینگ تھا ہوا یہاں پر آکے سٹوپ ہو گیا جاز ایک کم ٹکرایا ہے تو اس کے جو ویل تھے وہ تو وہیں گر گئے پھر تھوڑی آئیٹ لہی ہے جاز نے پھر رینگ تھا ہوا یہاں کے نکل جائے یہاں سے اترتا ہوا اور مٹی کس نہیں دکھائی جائے مٹی اٹھا دی پوری اور ایسے ایسے اترتا تھوڑا بہت ہے اور جن یہاں دا گیا حیران کر دینے والا یہ منظر دلی کے نظفگڑ کا ہے یہ چارٹڈ پلین کھیت میں کھڑا ہے اور اس میں سوا لوگ اسپتال پہنچائے گئے ہیں دراصل یہ ایئر ایمبولنس ہے جو آج پٹنا سے آتے وقت ہادسے کا شکار ہوا اور اس کے ساتھ ہوئے ہادسے کی وجہ تھا پلین کے انجن کا ہوا میں ہی فیل ہو جانا جس کے بعد آج دوپہر قریب تین بجے پٹنا سے آ رہے اس ایئر ایمبولنس کی دلی ایئرپورٹ سے سٹے کھیت میں ایمرجنسی لینڈنگ کرائی گئی ہادسے کے وقت پلین میں فلائٹ کمانڈر امیت کو پائلٹ اور ڈاکٹر جنگ بہدر سمیت سات لوگ سوار تھے اس ایئر ایمبولنس سے پٹنا کے ایک اسپتال سے مریض دیویندر رائے کو گھڑگاؤں کے ایک اسپتال لے جائے جا رہا تھا اس ایئر ایمبولنس میں سوار سبھی لوگ سرکشت بتائے جا رہے ہیں دو لوگ پلین کی ایمرجنسی لینڈنگ کے وقت خائل ہوئے ہیں جنہیں دلی کے ایک اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے وہیں سیویل ایویشن ویبھاگ نے ہادسے کی جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں جانچ اس بات کی ہوگی کہ آخر پلین کے دونوں انجن اچانک پیل کیسے ہو گئے اور پلین میں سوار لوگوں کو جان پر آئے کھپرے کا اصل ذمہ دار کال ہے پاون نارا زی میڈیا دلی اور اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایسی بس جو سڑکوں پر ٹرافک جام بڑھائی گی نہیں بلکہ ٹرافک جام ہٹائی گی اس بس کے پہیے سڑک پر ہوں گے لیکن تیرے گی ہوا میں انجینئرز کا دعویٰ ہے کہ یہ بس سڑک حادثوں میں کمی بھی لائے گی اس بس کا پہلا موڈل تیار کر لیا گیا ہے چین نے اور اسے کچھ سالوں میں سڑکوں پر اتارنے کی تیاری ہے یہ چین میں بھویشے کی سواری ہے جو شہر میں نہ صرف بڑھتے ٹرافک سے چھٹکارہ دے لائے گی سڑک حادثوں میں بھی کمی لائے گی موڈل بھی ایسا جسے دیکھ کر آپ میٹرو اور بولٹرین جیسی سواری بھلا دیں گے سڑکوں پر جگہ کی کمی اور بڑھتے ٹرافک کو دیکھتے ہوئے اس بس کا ڈیزائن تیار کیا گیا ہے اور اسے نام دیا گیا ہے لینڈ ائر بس اس بس کے ہر ڈبے میں قریب تین سو لوگ سفر کر سکتے ہیں بس کے پہیے تو زمین پر ہی رہتے ہیں لیکن یاتری ایلیویٹر کے ذریعے چڑھتے اور اترتے ہیں اس بس میں چڑھنے اور اترتے کے لیے ہوای جہاز جیسے دروازوں کی ویوستہ ہے جو سلائیڈر کی طرح کھلتے اور بند ہوتے ہیں بس کا موڈل اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ سڑکوں پر چلنے والی کاریں اور دوسری گاڑیاں اس کے نیچے آرام سے گزرتی رہتی ہیں بس کے پہیے زمین پر چلتے ہیں اور پورا ڈھچا ہوا میں تیرتا ہے اس بس کو بنانے والی کمپنی ہے تی ای بی جس کا دعویٰ ہے کہ بس کے موڈل سے سڑکوں پر ہونے والی درگھٹناوں میں بھی کمی آئے گی اور شہر کو بڑھتے ٹریفک سے بھی چھٹکارہ ملے گا اس بس کے ڈیزائن کا ٹرائل اس سال کے آخر میں چین کے حبیئی پرانت میں شروع کیا جائے گا بس کا ڈیزائن تیار کرنے والے انجینئرز کا دعویٰ ہے کہ اسے چلانے کے لیے سڑکوں پر بے حد معمولی بدلاؤ کرنے ہوں گے مسافر بس میں ایسکلیٹرز کے ذریعے چڑھ اور اتر سکیں گے ساتھ ہی بس کی سڑک پر ہی بینہ کسی پریشانی کے پارکنگ بھی کی جا سکے گی بیارر رپورٹ زی میڈیا اب بات کرتے گرمی کی گرمی نے پچاس ڈگری کا پارا انسان کے خوش اڑا دیتا ہے ایسے میں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کیا کسی انسان کو بارہ سو ڈگری کی گرمی میں کوئی فرق نہ پڑے بارہ سو ڈگری جی ہاں بارہ سو ڈگری تاپمان کے فالات میں بھی پسینیں چھوٹ جائیں لیکن اتنی گرمی میں ایک انسان آرام سے فون پر بات کرتا رہتا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے جوالا مخی سے نکلتا سرکھ لاوہ گرمی اتنی کہ سٹیل بھی پنگھل کر پانی ہو جائے ہڈیاں گرہ دینے والی اس بھیانک گرمی میں بھی یہ انسان بڑے آرام سے ہے اب آپ جاننا چاہیں گے کہ جس بارہ سو ڈگری گرمی میں انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہے مہا کھولتے لاوہ کے کوئے کے پاس موجود یہ شخص کس مٹی کا بنا ہے کیوں لاوے کی گرمی اس کے شریر کو نہیں جھلسا پا رہی کہیں یہ آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں لیکن شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ویڈیو پوری طرح سے سچا ہے اُبالتے لاوے کی یہ تصویریں ساؤت پیسیفک اوشن کے بریم آئیلن کی ہے اور کھولتے لاوے کی ٹھیک اوپر فون پر بات کر رہے یہ ہے چوبیس سال کے بریٹش ناغریک کرس ہارسیل دراصل یہ پورا ویڈیو ایک پروموشنل فرم کا حصہ ہے آسٹریلیا کی انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کمپنی ٹی ویل کے اس ویڈیاپن کے لیے کرس ہارسیل نے اس شوٹنگ میں حصہ لیا ہے اس شوٹنگ کے سکرپٹ کے مطابق ہی کرس اُبالتے لاوے کے اتنے نزدیک فون پر بات کر رہے ہیں حالانکہ اس دوران ان کی حفاظت کا پورا انتظام کیا گیا ہے سرکشہ کے لیے کرس کی کمر پر رسیب بندھی ہے آپ کو بتا دے کہ کرس پیشے سے پوٹوگرپر ہے اور نیچر پوٹوگرپی ان کی پسند ہے کرس کا یہ ویڈیو نیوزیلینڈ کے فلمیکر جوف میکل نے بنایا ہے اس ویڈیو شوٹ کے دوران کیمرے کا اینگل اس طرح سے سیٹ کیا گیا ہے کہ دیکھنے والے کو کرس جوالا مکھی کے محانے کے بلکل نزدیک دکھیں حالانکہ کرس اور اُبالتے لاوے کے بیچ اچھی خاصی دوری ہے کرس ہارسیلے نیچر پوٹوگرپر ہیں اور وہ اس سے پہلے بھی کئی بار دنیا کے سب سے خطرناک جوالا مکھیوں کی انوکھی تصویریں اپنے کیمرے میں قید کر چکے ہیں بیورا ریپورٹ زی میڈیا